تو کیسے ایک بار پھر سے سواگت ہے آپ لوگوں کا میرے چینل پر جس کا نیمی اللہ ریسل سے تو کیسے آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والی ہیں کچھ اپ ڈیٹس کے بارے میں جس کا جانا آپ لوگوں کے لیے کافی زیادہ ضروری ہے تو چلے اس ویڈیو کو سٹارٹ کر دیں بینہ آپ کا ٹیم ویسٹ کے جو سب سے پہلے اپ ڈیٹ سیتھ رولین کے بارے میں ہے جی ہاں سیتھ رولین کی فینس کے لیے کافی زیادہ گود نیوز ہے کیونکہ سیتھ رولین نے پھر سے ریسائن کر لیا ہے ڈیوڈیو کمپنی سے یعنی کہ اب ہمیں سیتھ رولین ڈیوڈیوڈیو کمپنی میں ہی دیکھنے کو ملیں گے اور ان کا کہیں بھی جانے کو یعنی کہ کوئی ارادہ نہیں ہے اور نہ ہی وہ کسی اور کمپنی میں جا سکتے ہیں تو اس بات سے ہم ریلیکس ہو سکتے ہیں کہ ہمیں سیتھ رولین ڈیوڈیوڈیو میں کچھ اور سال تک دیکھنے کو ملیں گے اور جب ان کا کنٹریٹ سائن ختم ہوگا تو پھر ان پر یعنی کہ ان پر ہی فیصلہ آجے گا کہ وہ ووڈی سے یعنی کہ ووڈی میں آنا چاہتے ہیں یا پھر کسی اور کمپنی میں جانا چاہتے ہیں تو گئیس لیکن ابھی فیلہ حال میں اس مومنٹ کو جوائی کرنا ہے سیتھ رولین اور سیتھ رولین کے فینس کے لئے کیونکہ سیتھ رولین ووڈی سے کافی زیادہ یعنی کہ کافی زیادہ کلوز ہے اور ووڈی آئی تینک کہیں بھی جانے نہیں دیکھیں سیتھ رولین کو تو اس پر آپ لوگوں کو کیا ریکشن کیا ریکشن مجھے کامٹ سکشن میں لاس میں بتانے اور گئیس جو سیکنڈ اپ ڈیٹ ہے وہ روم انیس اور داروک کے بارے میں جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں ہمیں پہلے رسل وین افورٹی میں داروک اور روم انیس کمیچ دیکھنے کو مل رہا تھا اور جس کے لئے ووڈی فینس کافی ساتھ اکسائیٹ ہے لیکن اس کے ویچھے ایک ریزن یہ بتائی جاری ہے اگر یہ مینچ ہوتا ہے یعنی کہ اگر ہم سرچ میں داروک اور روم انیس کا مینچ دیکھنے کو ملتا ہے رسل وین افورٹی میں انڈسپیٹری رسل چیمپیشپ کیلئے تو اس مینچ میں جو ووڈی کا پلان تھا وہ پلان یہ تھا کہ داروک روم انیس کو ہڑا دیں گے اور یا بن جائے گی نیو انڈسپیٹری رسل چیمپیشپ یعنی کہ داروک کو سپسٹار بن جائے گے جو روم انیس کو دیتھرون کریں گے لیکن ایسا میچ ہو نہیں پایا اور اس کے بعد جب داروک انڈسپیٹری رسل چیمپیشپ بن جاتے تو پھر ہمیں داروک اپنی ٹائٹل کو ویکیٹ کرتے تھے یعنی کہ اپنی ٹائٹل کو ڈروپ کر کے ہولی ووڈ چلے جاتے تو آپ لوگوں کا اس میں کیا ریکشہ نے کیا ایسا ٹائٹل نے صحیح یہ ڈیسیجن کیا تھا کیا ایسے سچ میں کرنا چاہیے تھا جو ٹائٹل کا یہ ڈیسیجن تھا کیونکہ اگر داروک روم انیس کا میچ ہوتا تو پھر بھی روم انیس ہارتے ہی اور داروک بن جاتے انڈسپیٹری رسل چیمپیشپ اور اس کے بعد داروک اپنی ٹائٹل کو ڈروپ کر دیتے چلو ویسے بھی یہ مجھے ایٹے اتنا خاص نہیں ہے اور اس سے اچھا روک اور رومان اور کوڑی روٹس کا میچ ہوگی لیکن اس میچ میں کوڑی روٹس کو بکٹری مٹ کی بس یہی بات مجھے حاضر نہیں ہو رہی اور اس میچ سے مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اس میچ میں رومان اس کو ہار ملی بس اس چیز سے مسئلہ ہے تو اس میں آپ لوگوں کا کیا ایریکشن ہے مجھے کمنٹ سیکشن میں لازمیں بتانا اور کیسے لازمیں فینل اپ ڈیٹ ہے وہ بیک لیش کو لے کر رہا ہے بیک لیش کے لیے بہت سے لوگ یہ پوچھ رہے دیکھیں بیک لیش میں کوئی وی بڑا بلین کر سکتے ہیں کوئی بڑا دماغہ کر سکتے ہیں یا فیر ہمیں بیک لیش میں کوئی ٹیٹل چیز جو دکھائی دے سکتے ہیں تو ایسے بہت سے لوگوں کے دل میں یہ سوال تھا تو اس کے بیچے جو آنسر ہوئی ہے ہمیں بیک لیش میں یعنی کہ ایک ٹیٹل سرور چیز جو دکھائی دے گا لیکن وہ کوئی ٹیٹل ہوگئی ہے تو کوئی نہیں چاہتا لیکن ایک سرور ٹیٹل چیز جو گا کیونکہ ایسا تو ہونے سکتا ہے کہ ڈوڈوڈوڈ فرانس میں اپنا اپنا اپنی اپنی ٹیٹل کو ٹیٹین کرے گا ایسا بلکل بھی نہیں ہوگا ہمیں کوئی ٹیٹل چیز جو دکھائی دے گا لیکن وہ کوئی ٹیٹل تو بلکل بھی نہیں ہونے والا اور نہ ہی ومنز جیب پشک شائید آئی تینگ ٹیٹل ہو سکتا ہے ہے تو نیت سے کیا ہوتا ہے کیا نہیں لیکن ڈیپل ایج کے آنے میں کچھ بھی ہو سکتا ہے ڈیپل ایج نے خود یہ بات کتنی دفعہ گئی ہے کہ میں ہمیشہ وہی کرتا ہوں جو ڈرلو ڈرلی فینس نے بلکل بھی ایکسپیکٹ نہ کیا ہو یعنی ایکسپیکٹ اور انا ایکسپیکٹڈ ڈیپل ایج ہمیشہ انا ایکسپیکٹڈ چیزیں کرتے ہیں تو لیٹس ہی کل کے پریمیم ہمیشہ کچھ ایسا ہی دیکھنے کو ملے تو لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ آپ لوگ کل کے پریمیمی لائی ویمنٹ یعنی کہ کل کے بیک لیش کو بلکل بھی مس منت کرنا کیونکہ کچھ نو کچھ تو سپریز ہمیں دیکھنے کو ملے گا کیونکہ یہ فرانس میں ہو رہا ہے تو سمجھ سکتے ہیں نا کہ ڈیپل ایج ہمیشہ ہی اپنے پریمیم لائی ویمنٹ کو باہر کی کنٹری میں ہمیشہ بڑھا بنانے کا کام کرتی ہے کیونکہ اگر وہ پڑھا بنائیں گی تو اس سے ڈیپل ایڈپل ای کو ہی کافی زیادہ پینیفورٹ ہوگا لیکن رئیس مجھے بلکل بھی ریٹریس نہیں ہے کیونکہ میرا ایک ہی فیورٹ سپر سٹار تھا اور وہ آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ میرا کون سے سپر سٹار فیورٹ تھا تو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے تو بس میں اتنا آپ لوگوں سے کہوں گا کہ کل کے بیک لیش کو بلکل بھی مس مت کرنا